اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی جہاں پر یو پی اے ادھیاک سونیا گاندھی کا سپنا آج پورا ہو گیا ہے سونیا ریل کوچ فیکٹری کا ادھاٹن کرنے کے لئے رائے بریلی پہنچی اور انہوں نے فیکٹری کی نیو ڈالی یہ ریل کوچ فیکٹری رائے بریلی کے لال گنج علاقے میں کھولی جاری ہے ادھاٹن سموروں کے دوران سونیا کے علاوہ راہل گاندھی اور ریل منتری لالو پرساد یادو بھی موجود تھے فیکٹری پروجیکٹ کو لے کر پچھلے سال اکٹوبر میں خاصا بیواد کھڑا ہو گیا تھا اس ماملے میں سونیا گاندھی اور اتر پردیش کی مکھے منتری مائیواتی آمنے سامنے آ گئی تھی لیکن آخر کار آج اس ریل کوچ فیکٹری کی نیو رکھ دی گئی ہے جو آج ساکار ہونے جا رہا ہے اس کوچ فیکٹری کے نرمان سے یہاں قریب آج دکھ ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا جو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ خرخانوں سے اکثر پردیشن کی سمسیاں پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کی سہت کے لیے ہانکارک ہیں اس سے دھیان میں رکھتے ہوئے پوری صافدانی بڑھتی گئی ہیں اور یہ خرخانہ پوری تہیں پردیشن مکت ہوگا اور آج پاس کی شدتہ بنی رہے گی ہر لیات سے یہ کافی ادھونک ہوگا اور اس کی اور اس کی ٹولنا دنیا کے کسی بھی ریل خرخانے سے کی جا سکے گی اور وہیں راحل گاندی نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ اس ریل کوچ فیکٹری کا ہی ہے اس کام سے رائی بریلی کو اور امیتھی کو دونوں کو فائدہ ہوگا ڈائریکٹ فائدہ آٹھ ہزار لوگوں کو ہوگا جن کو یہاں روزگار ملے گا مگر یہ ریلوے کوچ کی فیکٹری ہے تو یہ ایک اکیلی فیکٹری نہیں لگے گی اس کو سپورٹ دینے کے لیے کافی اوکزیلیری کے فیکٹری لگیں گی اور بہت انڈسٹری یہاں آئے گی اور وہی ریل منتری لالو پرساد یادف بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے انڈیا سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ صرف بھڑکانے سے روٹی نہیں ملتی روٹی ملتی ہے انفرسٹرکچر اور وکاس سے آج کا دن رائے بھڑیلی اتر پردیشن بھارت کے لیے اتحاشک دن ہے جب دیش میں تیسرے دل کوچ فیکٹری کا نیرمان کا کار کاسوبارم مانگیو کی ادھاک شرمتی سونیا گاندھی جی کے کرکمڑوں سے کیا جا رہا ہے میں پورے دل پریوار کی اور سے ان کا آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کارج کے لیے اپنا بیسکیمتی سمیں نکالا ہے بھاگ کی ریل کی جیوان دیکھا ہے بھاگ کی جیوان دیکھا ہے ایک کلور ستر لاکھ لوگوں کو روز ہم روڈ ہوتے ہیں چون سٹھ ہزار کلومیٹر ریل لائن بچھا ہے بچھایا جا رہا ہے تو یو پی ادھیاکش سونیا گاندھی کا آج یہ سپنا پورا ہوا ہے سونیا ریل کورچ فیکٹری کا ادھاٹن کرنے کے لیے رائی بریلی پہنچے اور انہوں نے فیکٹری کی آج نیب بھی ڈالی ہے یہ ریل کورچ فیکٹری رائی بریلی کے لال گانج علاقے میں کھولی جا رہی ہے ادھاٹن سماروں کے دوران سونیا کے علاوہ راہل گاندھی اور ریل منتری لالو پرساد یادف بھی موجود تھے